پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی دوست ممالک و پاکستان کے معیشت سے متعلق تشویش ہے مولانا فضل الرحمن کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان کا آئین محفوظ ہے ادارے اور نہ پارلیمنٹ تبدیلیاں لائیں مگر مقصود سیاسی ایجنڈا نہ نظر آئے ادارے مستحکم ہوں گے تو ملک مستحکم ہوگا عوام میں انتشاری سیاست مسترد کر دی وہ معاشی بہتری چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں جلسوں کے لیے میدان بھرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے اب یہ عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کے لیے محلت کرنے کا وقت ہے اور نیب کی بچی سالہ تاریخ میں سب سے بڑی ریکاوری بی آٹی پشاور کے کانٹرکٹر سے ایک سار سٹھ آشاریہ پانچ ارب روپے ریکاور رقم قومی خزانے میں جمع نیب نے انٹرنیشنل کورٹ سے کانٹرکٹرز کا اکتیس آشاریہ پانچ ارب روپے کا دعویہ بھی خارج کر آیا نیب علامیہ جاری نیب نے دوہزار اٹھارہ میں بی آٹی کے غیر قانونی کانٹرکٹس دینے کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا سوات میں سفیروں کے کافلے پر دہشتگردوں کا آبار سیکیورڈی پر معمور پولیس وین ریموٹ کنٹرول دھماکے کی زد میں آگئی ایک اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے واقعہ مالم جببہ روڈ پر پیش آیا کافلے میں روس ایران پرتگال انڈونیشیا تاجکستان قازکستان اور ایتوپیا سبے دس سے زائد ممالک کے سفیر تھے چیمبر آف کامرس مہنگورا کی تقریب میں شرکت کے بعد مالم جببہ جا رہے تھے واقعہ پر دفتر خارجہ کردے عمل کا حد تمام سفیر محفوظ اسلام آباد پہنچا دیئے گئے ہیں دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے والے اداروں کو سلام پیش ترجمان دفتر خارجہ نے باور کرا دیا کہ ایسی بزدلانہ کاروائیاں پاکستانی عظم کو متزلزل نہیں کر سکتی سبات حملے پر صدر مملک تاصف علی زرداری کی شدید مضمت شہادت پر اظہار افسوس کہا دہشتگرد ناصف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں مکمل خاتمہ کریں گے وزیر آزم کا بھی واقعہ پر اظہار افسوس ذمہ داراہن کا تائین اور کیفرے کردار تک پہنچانے کی ہدایت وزیر داخلہ محسن نقوی نے ذمہ داراہن کے خلاف فوری کاروائی کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ خبر پختن خالی امین گنڈاپور کی بھی مضمت شہید کے اہل خانہ سے اظہار تازیت جوب میں پولس کی گاڑی پر فارنگ اے ایس آئی سمیت انصداد دہشتگردی فورس کے تین اہلکار شہید ایک زخمی شہید ایٹی ایف انچارج گوہر مشتاک اور شہید شفیق ملازعی کی نماز جنازہ لورلائی میدہ افسران اہلکاروں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت چاکو چوبندستوں کی سلامی تدفین آبائی علاقوں میں ہوگی لکی مروت میں تہتر متوب دہشتگردوں کی فہرست تیار بھتا خورا اور سہولت تار بھی فہرست میں شامل علاقے میں آپریشنز کا سلسلہ تیز کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی ازرائیل کے حمایتی اپنی فارس کے مخالف ٹائمز آف ازرائیل کے بعد یروشلم پوسٹ میں بھی مضمون شایع دعویٰ کیا گیا کہ سابق حضیر آزم عوامی سطح پر تو اسرائیل کے خلاف سخت سیاست بیان بازی کرتے ہیں لیکن پس فردہ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں مضمون میں اسٹابلشمنٹ کو پاکستان اسرائیل تعلقات میں رکاوٹ قرار دے دیا گیا لکھا یہی وہ شخصیت ہیں جو عوامی اور اسٹابلشمنٹ کی رائے کو تبدیل کر سکتی ہے حالی انتخابات میں پی ٹی آئی کے کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا سر نوجائز آلینے کا موقع قرار دے دیا مضمون میں کہا گیا کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا پڑے گا ایسے میں بانی پی ٹی آئی کا کردار قلیدی ہوگا مضمون میں ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی سے بھی پاک اسرائیل تعلقات بحالی کا عمل تیز ہونے کی امیدیں ظاہر پہلے مولانا سے سنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی ایجنڈ ہیں اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ پیچھے کون ہے مفاقی وزیر اسرن اقبال کے اسرائیلی اخبار کے مضمون پر ردیمل کہا مولانا کا فرض ہے کہ یہودی ایجنڈے کا مقابلہ کریں بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وان سے بانی پی ٹی آئی کے بوائکارٹ کا مطالبہ کہا یوروشلم فوس نے آنکھیں کھول دیں دو غلاپن اور تزاد بے نقاب ہو چکا ہے شہری رحمان نے بانی پی ٹی آئی کے اسرائیل مخالف بیانات دکھاوا قرار دے دیئے اسرائیلی اخبار کے مضمون پر ردیمل دیتے ہوئے کہا اسرائیلی لابی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات کوئی نئی بات نہیں وہ جرائیل سے تعلقات چاہتے تھے سینئر وزیر سن شرجیل میمن نے کہا کہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ بانی پی ٹی آئی یہودی لابی کے پلانٹڈ ہیں ملک کو نقصان پہنچ آنے کے لیے دوہزار اٹھارہ میں ان کو مسلط کیا گیا اب ایک بار پھر ان کے سپانسرز کی کوشش ہے کہ انہیں عوام پر مسلط کیا جائے عوام کپی آنکھیں کھولنا ہوں گی ایسے لوگوں کا بوائکارٹ کرنا ہوگا بجلی بنائی نہیں اربو روپے ڈکار گئے غلط کانٹریکٹ لینے والے آئی پی پی سے ملکی معاشی جڑے کھوکلی کرتے رہے حقائق افشہ مقامی اندھن کے بجائے مہنگے امپورٹڈ اندھن کا استعمال جتنے کا اندھن لائے اتنے کی بجلی بھی نہ بنا پائے آئی پی پی کی انشورنس کا بوجھ بھی ناتوا حکومت کے کندوں پر تمام اخراجات برداشت کرنے کے باوجود پلانٹس پاکستان کی ملکیت بھی نہیں ہوں گے ماہرین نے معاہدوں پر نظر ثانی کی رائے دے پی ٹی آئی کو کل لاہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا علی امین گنڈاپور کا جلسے میں نا پہنچنا مریم نباز کی فتح ہے وزر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے تحریک انصاف پر تنس کے تیر چلا دیے پریس کانفرنس میں کہاں وزیر اعلی مریم نباز اس نے اپنی اس سیاسی حکمت ایملی سے مخالفین کو سنجھا دیا کل پی ٹی آئی لیڈرز نے انتظامیہ کے کہنے پر اچھے بچوں کی طرح جلسہ ختم کیا ان کے سارے لیڈرز لائن لگا کر خود گاڑیوں میں بیٹھے عزمہ بخاری نے یہ بھی باور کرا دیا کہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ سختی سے نمچیں گے انہیں نہیں چھوڑیں گے علی امین گنڈاپور نے تمام رکاوٹیں عبور کر کے پنجاب اور لاہور گھونکر آپ کا چیلنج پورا کر دیا مشیر اطلاع کیفی بیریسٹر سیف کا کہنا ہے اٹک پار کرنے کی دھمکی دینے والے جالی وزرہ نے اب بھیگی بلیوں کی طرح چپ ساتھ دیا کل پورا پاکستان بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلا آتا بانی کی رہائی اب کوئی نہیں روک سکتا پی ٹی آئی فتنہ الخارج میں شامل ہو چکی قوم نے اسے مسترد کر دیا ہے وہ دن دور نہیں جب یہ فتنہ مکمل دفن ہوگا مفاقی وزیرانہ تنویر کی میڈیا سے گفتگو کہا جب صوبے کا وزیرالہ خود اسلحہ اٹھا کر تشدد کو پروان چڑھائے تو وہاں آن کی کیا توقع مزید بولے آئینی ترمیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے پنجاب حکومت نے ہونہار طلبہ کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا وزیرالہ پنجاب ہونہار سکالرشپ پروگرام کے تحت ایم ایو پر دستخد نامور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہونہار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت اور متعلقہ یونیورسٹی ادا کرے گی وزیرالہ پنجاب کی زیرہ صدارت ایک اور اجلاست میں سبزیوں کی کاش بڑھانے کا فیصلہ کوپریٹیو فارمنگ متعارف کرائی جائے گی مریم نواز کا سرکاری ارازی پر گندم کی بواہی یقینی بنانے کا حکم کاشکاروں کے لیے پنجاب بھر میں ایگری کلچر مشینری رینٹل سرویسز شروع کرنے کی بھی منزلی ملک بھر کے میڈیکل کالجز اور جامعات کے انٹری ٹیسٹ سے ایک لاکھ سر سٹھ ہزار سے زائد امیدواروں کی شرکت پنجاب میں اٹھاون ہزار تین سو اسی اور سم میں اٹھیس ہزار سات سو امیدواروں نے قسمت آزمائی کی کی پی سے بیالیز ہزار اور بلوچستان سے پانس ہزار آٹھ سو چھے طلبہ کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت ٹیسٹ کے دوران امتحانی مراکس کے قدی موبائل اور انٹرنیٹ سروسز موطل رہی کراچی اور لڑکانہ میں ٹیسٹ بدنظمی کا شکار لڑکانہ میں طالبات کا احتجاج ایس ایس پی لڑکانہ کا راستہ روک لیا پلیس اہلکار طالبات کو دھک کے مارتے رہے والدین کا حکومت سے دعو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کراچی میں بھی طلبہ کی انتحانی مرکز پر تاخیر سے پہنچنے پر انتظامیہ نے دروازے بند کر دیا